بولیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ سپریم کورٹ میں نوے روز میں عام انتخابات کے نکاز سے متعلق کیس کی سماعت چیف جوستس قاضی فائزیزہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے عدالت پیپلز پارٹی کو مقدمے میں فریق بننے کی اجازت دے دی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائدہ حسیم ملک سے جی اسی بتائیے گا دیکھیں یہ نوے روز میں عام انتخابات کے نکاز سے متعلق یہ کیس ہے جس کے اوپر سماعت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیزہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کر رہا ہے بینچ میں جسٹس امین الدین اور جسٹس اتھرمین اللہ بھی شامل ہیں جو کہ پیٹی اے کے جو وکیل ہیں علی زفر وہ سماعت کے آغاز میں راسترم پر آئے اور ان کی جانب سے یہ موقع پر اختیار کیا گیا کہ انتخابات نوے روز کے اندر کروائے جائیں جس کے اوپر چیف جسٹس کی جانب سے رمارکس دیئے گئے کہ آپ کی نوے دنوں میں انتخابات کی استعداد تو اب غیر محصر ہو چکی ہے جس کے اوپر وکیل جو تھے علی زفر ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں جس کے اوپر عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا خوام کی رائے جاننے سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے جسٹس احمد اللہ کی جانب سے یہ رمارکس دیئے گئے جسٹس کا پیٹی آئی کے وکیل علی زفر سے مقالمہ بھی کیا مقالمہ ہوا جس کے اندر عدالت کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ اب آپ صرف انتخابات چاہتے ہیں جس کے اوپر وکیل علی زفر کی جانب سے عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ جی ہم انتخابات چاہتے ہیں عدالت نے یہ کہا کہ کیا اس کی کوئی مخالفت کرے گا میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی مخالفت نہیں کرے گا عدالت نے اٹھاونی جنرل سے بھی استفسار کیا کہ کیا آپ اس کی مخالفت کریں گے جس کے اوپر اٹھاونی جنرل کی جانب سے انکار میں جواب آیا سامنے وکیل علی زفر کا یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل ففٹی ایٹ اور ڈبل ٹو فور جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے علی زفر کا مزید یہ کہنا تھا کہ انتخابات نہیں ہوں گے تو نہ ہی پارلمنٹ ہوگی اور نہ ہی قانون بن سکیں گے علی زفر نے مزید یہ کہا کہ انتخابات کی تاریخ دینا اور شیڈول دینا دونوں چیزیں ہیں اور الیکشن کی تاریخ دینے کا معاملہ آئین میں درج ہے اور آئین میں موجود ہے علی زفر کے جانب سے یہ مزید موقع پر استیار کیا گیا کہ صدر اسمبلی تحلیل کرے تو نوے دن کے اندر کی الیکشن تاریخ دے گا الیکشن کمیشن جو ہے وہ تاریخ دے گا اور آچیف جسٹس کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ تاریخ دینے کے لیے صدر کو وزیراعظم سے مشورہ لینا ضروری ہے جس کے اوپر علی زفر کے جانب سے جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان کے جانب سے کہا گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ صدر اپنا آئینی فریضہ ہے وہ تاریخ خود بھی دے سکتا ہے جسٹس اتھر من اللہ کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا صدر نے الیکشن کی تاریخ دی ہے جس کے اوپر وکیل علی زفر نے کہا کہ میری رائے میں صدر نے تاریخ دی ہے جس کے اوپر جسٹس کے جانب سے سوال اٹھایا گیا کہ کیا آپ کو ملک بہت شکریہ آپ نے تفصیلیں اپ ڈیٹ کیا